مجھے یاد ہے مجھے خوبی یاد ہے جب ہم کہیں سے تشکیل سے نظام الدین آتے تھے بنگلے والی مسجد سیڑھی پر قدم رکھتے ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ہم اپنے گھر آ گئے اپنے ماں باپ کے پاس آ گئے سب سے پہلے یہ سبس بیٹ ڈرائیور تھے اللہ ان کی مغفرت فرما ہوئے وہ امیر تھے اور ہم وہاں گئے تو بس اس ٹین پر کھڑے تھے انہوں نے ہم سے پوچھا کہاں جا رہے ہو مرکز جا رہے ہیں مرکز کیا ہے بنگلے والی مسجد وہاں کیا کرنا ہے آدمی کہیں جاتا ہے تو کچھ لے کے جاتا ہے کچھ لے کے آتا ہے انہوں نے تو سوالوں کی بھرمار امیر صاحب پہلی مرتبہ نکلے ہیں ہم کو معلوم نہیں ہے آپ بتاؤ ہم کو کیا تو پھر انہوں نے بتایا کہ بہت چھوٹی مسجد ہے بہت چھوٹی مسجد کچھ اللہ کے بندوں نے اپنے آپ کو فارغ کر کے اس میں ڈال دیا ہے اگر کیسی قربانیاں مولانا یسف صاحب اور مولانا انام الحسن صاحب رحمہم اللہ کو مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کانزلے سے لائے تھے نظام الدین یہ اپنے ہاتھ جن جانے میں اور کانزلے میں بہت رئیس گھر آنا تھا بہت ماشاءاللہ کھانا پینا دسترخان یہاں مولانا یسف صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دن گھر میں جائے میں تو اممہ جی کے پاس کچھ نہیں بہر آ میں تو اببہ جی کے تنہیت بندی ہے اور بھوک ان کو بہت سخت اور پورا جنگل چائی کی پیالی نہیں ملتی تھی ایک لکڑی کا صندوق تھا جہاں ابھی ان حضرات کی قبریں ہیں وہاں اور چھپر پڑا ہوا اس میں کچھ آٹا دال چاول وغیرہ ہوتا تھا مہمانوں کے لئے اس دن آٹے کی چھوٹکی چینا چاول کا دانہ تھا اور مولانا کو بہت دھوک مولانا نے دو پٹڑوں کے بیچ کی دراز میں سے آٹا کریدہ پورے صندوق کا اتنا سا آٹا آگ جلائی تو دھوان اٹھا مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ استقبال میں ایسے بیٹھتے تھے ہم تو استقبال جو آتا نظر دو دو چار ہوتی تھی دھوان اٹھتا دیکھا تو بھاگ کے آئے یوسف اٹا کہاں سے لائے کام گئے اببا جی چوری نہیں کی ہے دھیک نہیں مانگی مجھے بھروپ بہت لگی میں نے اس میں سے کریدہ ہے کیا وہ وقت تھا مانا محمد الیاد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمائے یوسف آج کے بعد تیری چاہر دیواری میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا سن سیتالیس میں کروڑ پتی ہمارے کے مقبر میں پناہ لے رہے تھے کھانے کو روٹی نہیں تھی اور یہاں مہمان کھا رہے تھے اس لئے دوستو محرم صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے تبلیغ تو ہماری سوچ بدل جائے جیسے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ سامنے کچھ میواتی بیٹھے تھے اور حضرت کی باتیں اور ان کی سادگی میواتی ہو مولانا عبدالحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان پر بہت بیچے نہیں کہ اللہ حضرت اپنے آپ کو اتنا تھکا رہے ہیں ارحال ان کا پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ نہیں لیکن پوچھنے سے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو کوئی ضرورت پیش آئی وہ مجلس سے گھر کے دروازے پر گئے تو مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ نے پوچھ لیا یہ جو حضرت کہہ رہے تم سمجھ بھی رہے ہو ہاں نو کہہ رہو نو کہہ رہو چار مہینہ لو چلے جاؤ نو کہہ رہو ہم تو اتنی سمجھ رہے ہیں خدا کرے یہ بھی سمجھیں کہ خدا کرے تم بھی یوں کہو تم میواتی جیسے انپر تو نہیں ہو نا تم تو بہت پڑھ لکھے ہو تو خدا کرے تم بھی یہ سمجھو کہ مولانا صاحب ساری اس لئے کہہ رہے ہیں کہ بیس فروری کو چار چار مہینے کی جام آتے ہیں کہو نا انشاءاللہ